اس فورسٹ کو لگانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کلائمیٹ چینجنگ ہو رہا ہے ہم اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ پورے علاقے کو ایک اچھی اور خوشکوار محول دے گا یہ اکسیجن پروڈیوس کرنے والی بیسیکلی ایک ٹیکٹری بن گئی ہے اور اس طرح اس طرح کے پروڈیٹس دیکھ کے لوگ موسیقی پانی جو کہ وہاں پہ پیدا کر رہا ہے تو اگر ہم اس کو ایک طریقے کے ساتھ ایک کلپل اگر ہم اس کا ایک سسٹم بنائیں اس پانی کا اور اس پانی کو کٹھا زمین کے اندر ڈالیں اور پھر بعد میں زمین کو سوکنے دیں تو یہ اس طرح کا ہمیں بہت طرح جنگل مل جائے گا اس کے اندر اگر ہم پودوں کی بات کریں تو ٹیمرہ میں آن اگر آپ کو دکھائیں تو یہ چامن کا پودا جو ہے یہ ہمارا اس کے اندر پلانٹ ہویا ہے یہ ہمارا نمو کا پودا پلانٹ ہویا ہے یہ ہماری فیکس کی برائیٹی ہے یہ چامن ہے ہماری یہ ہمارا اس کے اندر انار کا پودا ہے یہ شکوت کا پودا ہے اور یہ مروض کا پودا ہے اس کے علاوہ اور مختلف قسم کی شپیسز جن میں یہ ہمارا کلی کا پودا ہے یہ ہمارا اکیلے کا پودا ہے بنانا تری ہے یہ اس طرح یہ اگر ہم مقامی درخت کی بات کریں تو یہ پیپل کا درخت ہے اس طرح لیمن گراز اور نین اور فالسہ اور جو ہے وہ ہمارا کچنار اور اس طرح مختلف قسم کے پودے یہاں پہ اور مختلف قسم کی بیلیں کی انگوروں کی بیلیں ہیں یہ سارے پلانٹ ہم نے یہاں پہ لگائیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ زتون کا پودا بھی آپ کو نظر آئے گا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پورے کا پورا جنگل کا قدرتی محول لے کے چلیں اور یہ ابھی اس کی ابتدائی ہے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہاں سے کچرا ساف کر رہے تھے ہم مزید کچرا یہاں سے ہم نے نکالنا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے کہ ایک ساف ستری تازہ بھل جو ہے وہ نہری بھل ہوتی ہے جو کہ فردریلائز ایک قسم کی زمین ہے مٹھی ہے وہ ہم نے اس کے لئے اس کے اوپر بچھانی ہے پھر ہم نے اس کے اوپر کیچوئے جو ہوتے ہیں جسے ہم گڑوئے کہتے ہیں ورم جو ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر لاکے بچھانے ہیں پھر ہم نے اس کے اوپر ایک پتوں کی سوکے ہوا پتوں کی دی کمپوز پتوں کی ہم نے تیعہ بچھانی ہے تو جس طرح جس طرح ہم اس کی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اور ہم نے اس کو شہر کا ایک آئیڈیل جو ہے وہ جنگل بنا دینا اور اس کے اندر خشبو والے پوتے اور پھل دار پوتے اور پھول دار پوتے اور سائے دار پوتے یہ سارا ہم اس کا ایک مکسچر لے کے چلیں گے اور لوگوں کو اس کے اندر سے بینیفٹ بھی ملے گا ہم اس کے اندر ہمارا پلان ہے کہ ہم بدینہ لگائیں تاکہ لوگوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ دیسی بدینے کی وہ بہت اچھا وہ ڈائیسٹن سسٹم کے لیے بہت کار آمد ہے بدینہ وہ ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں اور ہم اس طرح اس کے اندر بکٹو کسم کے اور پوتے جن کا کے فروٹ جو ہے یا جن کا جو پھل ہے یا جن کی جو سبڑی یا جیسے کچنار ہوتا ہے اس کا پھول لگتا ہے پھر اس کے اوپر ایک پھل لگتا ہے جس کو پکایا جا سکتا ہے سبڑی کے طور پر تو ہم اس طرح پورے کے پورے اس کمبینیشن کو لے کے چلیں گے اور ہر کسی کو چاہیے کہ اس طرح کی پلانٹیشن جو ہے چاہے اس کے پاس ایک انچ جگہ کیوں نہیں ہے اگر آپ کے پاس پانچ انچ کی جگہ ہے نا پائیو انچ تو اس کے اندر آپ ایک پودا لگا سکتے ہیں زمین کے اندر اس طرح اگر آپ کے پاس ایک چار پائی کی جتنی جگہ ہے تو آپ اس کے اندر آٹھ سے دس پودے لگا سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کے پاس ایک ملے کی جگہ ہے تو آپ اس کے اندر پچاس پودے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ ملے کی جگہ ہے تو آپ اس کے اندر سو دو سو پودا سکون کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں تو یہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہماری ہیٹ کی جو ہماری شدہ جو بھاڑر ہی ہے کمپریچر 45 سے 47 پھر 47 سے 50 اب آنے والے کچھ دس سالوں کے اندر یہ 60 تک جانے کی اس کی جو ہے وہ پیشن گوئی ہے تو اس کو ہم صرف درختوں کے ذریعے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم کوئی اس طرح کا محول کے اندر کی اس کا ہمارے پاس چیز نہیں ہے جس کی مدد سے ہم یہ جو کلائمیٹ چینگیں گے ہم اس کو روح سکیں بہت شکریہ یہ بھلوالی مٹی ہم لے کے آئے ہیں ہم نے اس کے اوپر اب بھلوالی مٹی کی ساری ایک ٹکٹے بچھانے گا پھر اس کے اوپر ہم کیا کریں گے ہم اس کے اوپر پتوں کی لیئر بچھائیں گے اور یہ سب چیزوں کا جب کمینیشن بنے گا تو یہ ایک قسم کا ان کو وہ ریل جو جنگل والا قدرتی جنگل والا محول ہے وہ ہم یہاں پہ دینے کی کوشش کرنے کی نیچی آت فورم ہوں گے وہ ایک قسم کی ٹکٹی کمپوزیشن ہر چیز بھی کر رہے ہوں گے اور ہلکا ہلکا سم اس کو پر پانی لگاتے جائیں گے اور یہ ایک دن ہمارا جنگل اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت بن جائے گا کہ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے